بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عقل سے سوچ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز از خود وجود پذیر نہیں ہوئی کسی نے بنایا ہے تب یہ چیزیں بنی ہیں اسی طرح پتھر پہاڑ دریا زمین آسمان چاند سورج ان سب کو بھی کسی نے بنایا ہے رات دن کی گردش موسموں کی تبدیلی اور پوری دنیا کا نظام یہ کسی کے بنائے سے بنا ہے ایک بڑی عورت سے کسی نے پوچھا کہ تم کیسے مانتی ہو کہ اللہ تعالی موجود ہے اس نے کہا میں تو انپڑوں لیکن میں اپنے چرخے کو دیکھ کر یقین کر لیتی ہوں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے کیسے اس نے کہا میرا چرخہ جب تک پڑا رہتا ہے یہ خود بخود سوت نہیں بناتا روئی سے وہ اٹیاں بنانا یہ چرخے کے بس میں نہیں ہے جب تک میں اس کو چلاوں نہیں گیڑوں نہیں یہ سوت کو کاتتا نہیں ہے تو جب میرا چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا تو زمین و آسمان کا اتنا بڑا چرخہ یہ کسی بنانے اور چلانے والے کے بغیر پورے کا پورا نظام کیسے چل رہا ہوگا یہ عقلی باتیں ہیں قرآن شریف خود ان عقلی باتوں کو آسمانی کتابیں ہونے کے باوجود کوٹ کرتا ہے اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے صورت انفطار ہے آیت نمبر چھے تا آٹھ فرمایا انسان اپنے وجود پر غور کر اور صورت بقرہ کی آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا اپنے ماضی حال اور مستقبل پر غور کر اور صورت غاشیہ کی آیت نمبر سترہ سے بیس تک فرمایا اونٹ آسمان پہاڑ اور زمین پر غور کرو ان کی تخلیق کیسے ہوئی صورت بقرہ آیت نمبر ایک سو چونسٹھ میں یہ آسمان زمین دن رات کا آنا جانا اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا ان چیزوں پر غور کرو صورت حامیم سجدہ آیت نمبر فیفٹی تھری اس میں فرمایا کہ ہم انسان کو آفاق میں اور اس کے اپنے وجود میں اپنی نشانیاں ضرور دکھائیں گے حتیٰ کہ یہ تسلیم کرے گا کہ اللہ کا وجود حق ہے یہ بہت سارے دلائل ہیں ہم نے تھوڑے سے وقت میں اقتصار کے ساتھ آپ کے سامنے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ رکھ دیئے ہیں رسینا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا مناظرہ ایک خدا کے وجود کے منکر کے ساتھ ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا تم کاروبار کیا کرتے ہو اس نے کہا میں سمندری تجارت کرتا ہوں آپ نے ہماریت تیری کشتی کبھی سمندر میں گر گئی تھی توفان میں پھنس گئی تھی اس نے کہا ہاں ایک دفعہ میری کشتی توفان میں پھنسی تھی آپ نے پوچھا اس وقت تیرا ذہن کسی طرف گیا تھا کہ کاش اس وقت کوئی مجھے بچانے والا ہوتا اس نے کہا جی میرا ذہن ایک وجود کی طرف کسی ہستی کی طرف گیا تھا کہ کوئی اس وقت مجھے بچاتا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکا الہوک اللہ زی تدرراتا الہی فی ذالک الوقت یہی وہ تیرا خدا ہے تیرا رب ہے تیرا معبود ہے جس کی طرف تیرا ذہن اس وقت مشکل وقت میں کوئی بچانے والا ہوتا تمہارا ذہن جس کی طرف گیا تھا وہی تیرا رب ہے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والا بھی دراصل اللہ کو ماننے پر مجبور ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کو وہ اللہ نہیں مانتا اس کے وجود کو وہ سمجھتا نہیں ہے اس کے حقیقت کو وہ پہچانتا نہیں ہے لیکن لا شعوری طور پر ہر بندہ اللہ کے وجود کو ماننے اور اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے مختصر سے باتیں کی ہیں اس قدر دلائل اللہ کے موجود ہونے پر دنیا کی اور کسی مذہبی کتاب نے نہیں دیئے جتنے اقلی دلائل خود اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں سبحان ربک رب العزت امیہ سفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین